بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا بے خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانا آدل میں تجھے رکھ لو آدل میں تجھے رکھ لو اے جل فر جلالا ہاں کے باس سنی جگہ یہ کلام ہے آرفانا اور آرفانا کلام جو ہے نا وہ عام لوگوں میں نہیں پڑتے لیکن یہ کلام اتنا پڑا گیا کہ اب یہ پڑائی جاتا ہے کچھ چیزیں اس میں ایسی ہیں جو عام لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتا ہے جسے یہ شہر ہے کیوں آنکھ ملائی تھی اور کیوں آنکھ لگائی تھی اب کسی کی مجال ہے جو حضور سے آنکھ ملائی تھی اصل میں کچھ ملے کر آرفانا کلام ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہوتی ہے یہ دنیا جو نا دار العمل ہے کیا ہے اور دار العمل میں جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں نا وہ لکھا جاتا ہے لکھا جاتا ہے لیکن لکھا کب جاتا ہے باتا ہے جب بندہ ہوش میں سکتا ہے بندہ اگر بے خود ہے نہیں سمجھے وہ کلم ہی اٹھ جاتا ہے نا وہ پھر لکھا جاتا ہے جس کو آرمین کہتا ہے مرفوع القلم قلم کو اٹھا دے جس سے قلم اٹھ گیا ہے مرفوع القلم مانتب اس حالت میں وہ کچھ بھی کرتا ہے نا اس پر پکڑ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے ہوش پہ نہیں بے خود ہے تو اب ذرا سمجھو کیا کرتے ہیں انداز پھی جانا آدل دل میں تجھے رکھ لو اے جلوائے اب چکے پہ مجھے پہ کھمی نہیں تھی کیوں وہاں پہ لگا رہی تھی کیوں آپ ملائی تھے کیوں آپ کے لگا رہی تھی اب رخ کو چھپا بٹھے کر کے مجھے دیوانا اب رخ کو چھپا بٹھے کر کے مجھے دیوانا اب اتنا تو کروں کرنا اے چشم کریمانا اتنا تو کروں کرنا اے چشم کریمانا اے جب جان لبوں پر وہ تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر وہ تم سامنے آ جانا تم بھی آتی کے زندہ مانا یہ بھی امیر خسروں کی کلام کی بات ہے وہ کہتے ہیں خبرم رسید ان شب کے نگار کا ہی آمد سر من فی دائرہ پر کے سوار کا ہی آمد جنگل کے سارے ہروں نے اپنے اپنے سروں کو نکال کرا تھیلی پر تھیلی پر تھیلی پر کیوں با امید کے روزے با شکار کا آگی 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 اس امید پر کے کسی روز تو وہ شکار کے لیے آئے گا آئے وہ شکار کے لیے آئے گا ایسی امید پر خود ہی نکال کر رکھ دیا ہے بلا بم رسیدہ جی میری جان لبو تو کھا چکی تو بھی آ کے زندہ مانا تو آ جا کے لیے زندہ ہو جاؤں پس آزان کے من نہ مانا پھر کہ جب میں رہوں دا ہی نہیں بچے کار کا ہی آمد پھر تیراہ نہ کس با پھر کہتا عشق اتام اتنا مایوس نہ ہو کششے کے عشق دارت نہ گزاردک بدیساں پجنا زگر نہ آئی با مزار خواہی آئی اتنا تو کر رکھ کر گا اے چشر کے قریب آنا جب جان لبو پر بہو دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا گئے دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا ہے اے دنیا میں مجھے تم نے اپنا جو بنایا گئے تو محسر میں بھی کر دینا یہ ہے میرا دیوانا محسر یہ ہے میرا دیوانا یہ ہے میرا دیوانا اور جب حضور ایسا کہیں کسی کو تو پھر کیا ہوتا ہے پھر ہوش ہونا بنتا ہے اچھا دنیا میں اگر تو ہو گیا تو وہ تو مرفوع کلم ہو گیا حشر میں تو وہ تو یوم الجزا ہے وہ تو دار الجزا ہے وہاں فتوہ دھوڑی ہے وہاں تو جزا ہے سزا ہیا جزا ہے وہاں فتوہ نہیں لیکن عاشق جو ہوتے ہیں بڑے کمال کے ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھئے گا کچھ کام کچھ چیزیں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہوش میں دے کے نہیں ہو سکتے ہیں اس کے لئے بے خودی درکار ہے مطلوب ہے ہاں جی بے خودی ہو کی تو ہوگا ہونا نہیں ہوگا تو کیا کہاں محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانا اور حسن زند دیکھیں کہ میں گوش و ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا کہ میں گوش و ہوا سپنے اس بات پہ کھو بیٹھا کس بات پہ کھو بیٹھا جو کہاں تُو نے لو آیا میرا دیوانا ہس کر جو کہاں تُو نے آیا میرا دیوانا اب چونکہ ہوش و ہوا ہی گئے ہیں تو کیا لطف کو محشر میں شکوے میں کیے جاؤ اور سرکار کہیں دیکھو دیوانا ہے دیوانا ہے دیوانا پینے کو تو پینوں گا پر ارز زرا سی گا ہے پینے کو تو پینوں گا پر ارز زرا سی گا ہے پینے کو تو کیلوں گا پر ارزرزرزرا سیر ہے کہ اج میں تساقی ہو بغداد اکمہ خانہ اج میں تساقی ہو بغداد اکمہ خانہ شراب عشق احمد کیا جب پر قیب مستی گئے کہ جان دے کر اگر ایک بوندھ مل جائے تو سستی گئے پینے کو تو پیلوں کا پر زرزرزی گئے اج میں تساقی ہو بغداد اکمہ خانہ پینے کو تو پیلوں گا پر زرزرزرزی گئے کہ برینی کا ساقی ہو پلو برینی کا ساقی ہو مارے رقم خانہ اپری قصد کی ہو مارے رقم خانہ مارے را چریف مارے را چریف مارے را چریف میں تو کئی دفعہ دفعہ ہوں کیا زبردست علاقہ ہے یہ تو چتے گاؤں سا ہے بجلی بھی وہاں پوری نہیں ہوتی ہے اور بڑا ہی مطلب ایک ایسا کہ کہاں ہوئے گاؤں اتنا بڑا شمدت برکر اقبا بھی نہیں ہے لیکن وہاں کی جو ایک عجیب ہی معاملہ ہے اتنے اللہ کے ایسے بڑے بڑے ولی کے وقت کا مجدد جہاں بیعت ہونے گئے تو اس کے کیا مقام کیا اس کی جو معرفت کی بلند بھی ہوئی ان کی بدھرگوں کی کیا جت عالی حدد انتخاب کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں نا یوں تو جہاں میں پیر بہت ہیں اے برکاتی دیوانوں میرے رضا کا مرشد ہونا سب کے بس کی بات نہیں ہے تو مہردہ شریف بڑا ایک میں اپنی ذات میں رہتے ہوئے بات کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں کہ مجھے کتنے مشاہدات مصیب ہوئیں اور میرے ساتھ ایسے سے معاملات ہوئے ہیں کہ میں کبھی کبھی موڑ میں ہوتا ہوں تو بیان کرتا ہوں ہر وقت نہیں کرتا ہے جب کوئی موڑ ہوتا ہے تب بیان کرتا ہوں ایسی بارگاہ ہے ایسے تو نہیں کہتا ہوں کہ بریلی کا ساقینگو مارا ہے میری قسمت میں سجدیں ہیں اس عیدل کے آ بیدان میری قسمت میں سجدیں ہیں اسی تر کے آ بیدان میری قسمت میں سجدیں ہیں اسی تر کے کتا ہے نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ چھوٹا میں نہ چھوٹے گا سنگے در جانا نہ آ دل میں تجھے اے رکھٹنو اے رکھٹنو سلام اسلام موسیقی